بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوفیلی آپ سے پھیری و آفیت سے ہوں گے آج میں لائیں ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبردست سمٹا گلفہ ریسپی جو کہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزیدار گلفی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں بہت ہی زیادہ انگریڈنٹس کی ضرورت نہیں پڑتے اور بہت ہی مہنگے انگریڈنٹس بھی نہیں اس میں پڑتے تو بہت ہی ایزی طریقے سے میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گے اور ویڈیو کو فل واش کریے گا تاکہ آپ بلکل ایکسیٹ اسی طرح کی گلفی جو ہے وہ آپ گھر میں بنا سکیں گلفہ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ہاپ کے جی ون ہاپ لیٹر جو ہے وہ ہمیں دودھ لے لینا ہے اس کو ہم نے بوائلہ نے دینا ہے اس کے بعد میں نے آدھا کپ اس میں چینی شامل کر دی ہے اور اس کو اس میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے بعد آپ اس میں آدھا کپ کھویا یا برپی بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کھویا اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں برپی بھی شامل کر سکتے ہیں کھویا میں نے شامل کیا ہے اور یہ میں نے کارن فرول لیا ہے ایک چمچ ہم نے لی ہے اگر یہ بھی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ کسٹڈ جو ہے وہ اس کی بھی ایک چمچ آپ شامل کر سکتے ہیں اس میں یہ بریڈ فرمز میں نے ہاف کپ لیا ہے وہ اس میں شامل کر کے اس کو اچھی سے مکس کر لینا ہے اب ہم نے اس میں کارن فرول جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا ہے اور یہ میں نے سیپرون لیا ہے یہ ہم نے تھوڑے سے اس میں ڈالنے ہی اس سے کلر جو ہے اس کا بہت ہی اچھا آئے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تھوڑے سے بادام کٹے ہوئے لیا ہے اور وہ ہم نے اس میں شامل کر دینے اور اس کو ہم نے اچھی سے پکا لینا ہے بہت زیادہ پتلا بیٹر نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے تھوڑا سا اس کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے لو ٹو میڈیم پلیم پر جب یہ گاڑا ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے ٹھنڈا تقریبا میں نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے اس کو ٹھنڈا کر لیا اور یہ دیکھے کتنا ٹھیک ہے ہم کو اتنا ٹھیک چاہیے تو آپ کوئی بھی ایک لفی کے جو مولز ہوتے ہیں وہ لے لیں آپ اس میں ایک لفی کے اوبر کے پھر آپ اس کو پھریز کر سکتے ہیں تو میں نے یہ مولز لیا تھا اس میں میں نے ایک لفی کا اوبر لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ گر میں کوئی بھی پلاسکت کا کوئی بھی ڈپا ہے تو آپ اس میں جمع سکتے ہیں اور پھر ہم گارنش کے لیے یہ دیکھیں گے میں نے اوپر سے گارنش کر لی ہے چینہ تو فیسٹر میں ہیں تو کرنلی چینہ کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا ہماری پشرت سے اچھی سی جنگ چکی ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا ایک قطیلے میں پانے گئی اس میں ہمیں تھوڑی دیر اس کو رکھنا ہے اور آرام سے ہم نے ایک کو فیڈو ہے وہ نکالی نہیں ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے ناریل لیا تھا اس میں تھوڑا سا گرین جو ہے وہ کلریس میں شامل کیا ہے اور اس کو چیز میں سرکیز پہ تھوڑا سا گارنش کر